موزد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے اگر کپڑا پائیجاما یا پینٹ وغیرہ ٹکنوں سے نیچے ہے اور اسی حال میں نماز پڑھ لیا تو اس نماز کا کیا حکم ہے اور اگر فولڈ کر کے نماز پڑھا تو فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس سلسلے میں کافی سوالات کیے گئے اور جواب بھی دیئے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مساجد میں گھروں میں عام طور پر لوگ اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں کپڑا کو فولڈ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ مسئلے سے لوگوں کو آگاہ کریں اور اگر معلوم نہ ہو تو خود بھی جانے اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائے جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو یہ آپ جاننے کہ نماز کے اندر کسی بھی طرح کا کپڑا اگر آپ فولڈ کرتے ہیں الٹا کر دیتے ہیں بلد دے کر تو ایسی صورت میں آپ کی نماز میں کراہت آ جاتی ہے کراہت یعنی مکروح تحریمی مکروح تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کوئی سخت ناپسند ہے ایسی صورت میں اس نماز کو دو بارہ پڑھنا آپ کے لئے واجب ہو جاتا ہے پھر سے ایک بار سن لیں اگر آپ کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز آداد تو ہوتی ہے مگر کراہت کے ساتھ یعنی مکروح تحریمی کے ساتھ اور ایسی نماز کو دو بارہ لوٹانا دو بارہ پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے جس کو شریع اسطلاح میں فقی اسطلاح میں واجب العادہ کہتے ہیں تو اب اس کی کیا صورت ہوگی جس کے کپڑے لمبے ہیں جس کا پینٹ یا پائجاما ٹکنوں سے نیچے ہے تو ایسے میں کچھ لوگ بلکل یہ مشکل میں پڑھ جاتے ہیں تو پڑھ جاتے ہیں کہ کرے تو کرے کیا ٹکنوں سے نیچے کپڑا رکھنا بھی صحیح نہیں ہے اور اس کو فولڈ کرنا بھی درست نہیں ہے تو ہم کرے تو کرے کیا تو اس کے لیے ہمارے فقوحہ کرام نے یہ راہ بتائی ہے کہ آپ اگر تکبر کی وجہ سے کپڑا کو نیچے نہیں لٹکائے ہیں ٹکنوں سے نیچے آپ جو کپڑا پہنتے ہیں تو یہ تکبر اور گھمن کی وجہ سے نہیں ہے تو ایسی صورت میں عام حالت میں بھی اور نماز کے اندر بھی آپ کو فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اور اگر آپ فولڈ کرنا ہی چاہتے ہیں نماز کے اندر تو اس کی صورت بتائی گئی ہے کہ آپ عام طور پر جس طرح سے کپڑا فولڈ کرتے ہیں الٹا کرتے ہیں موڑتے ہیں ایسا نہ کریں بلکہ اس کو اندر سے فولڈ کر لیں یا تو پائچے میں یعنی نیچے کی طرف اچھی طرح سے نیچے گھسے لیں فولڈ کر لیں اور دبا دے تاکہ وہ کسی طرح سے سڑک نہ پائے یا پھر اوپر اگر آپ فولڈ کرتے ہیں اندر کی جانب تو ایسی صورت میں بھی نماز میں کراہت نہیں آئے گی کیونکہ عام طور پر اس کو اُلٹا نہیں کہا جاتا ہے اور اگر آپ پائجاما یا پین کو جس طرح سے عام طور پر کپڑا کو موڑتے ہیں فولڈ کرتے ہیں اس طرف سے تو پھر یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ پھر کپڑا کو موڑنے والی صورت پائے جائے گی جو کہ مکرو ہے تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ نہ تو نیچے آستین کو اس طرح سے فولڈ کرنا درست ہے اور نہ ہی اوپر کپڑا کو اوپر اُلٹا کرنا درست ہے بلکہ اگر آپ کو درست کرنا ہی ہے اور فولڈ کرنا ہے تو اندر کی طرف سے آپ فولڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے مفتی نظام الدین صاحب ریزوی نے اس سلسلے میں اتنے حقیق پیش کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ نونگی کے بارے بھی سوال کرتے ہیں کہ نونگی تہون جو ہم پہنتے ہیں تو اس کو پھر ہم فولڈ کرتے ہیں دونوں طرف سے اور نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ نونگی میں یہ اُلٹا اور سیدھا والا جو ہے قائدہ فرمولا یہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اس طرح سے پہنی ہی جاتی ہے تہون میں آپ جو یوز کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس میں کوئی بھی اُلٹا یا سیدھا اس کو پہنی نہیں سکتے کسی بھی طرح سے اس کو پہن سکتے ہیں اور پہنا بھی جاتا ہے تو اس کو پہننے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو موڑیں گے پھر کہیں اس کو کھوچ دیں گے اور پھر اس کو پلٹ دیں گے ورنہ اس کو پہننا مشکل ہو جائے گا تو لہذا تہون ایک الگ چیز ہے ازار پینٹ وغیرہ ایسا الگ چیز ہے دونوں کو ہم قیاس نہیں کر سکتے لہذا تہون اگر کوئی اس طرح سے موڑ کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی درست ہوگی لیکن پھول پینٹ پائیجاما وغیرہ اگر پھول کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو پوری بات معلوم ہو گئی ہوگی اور اگر تفصیل اس کے بارے میں کوئی جاننا ہے تو ڈسکرپشن میں ہمارے ویب سیٹ کی لنک دی ہوئی ہے اس میں جا کر کہ آپ دلال کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ